اسلام علیکم ناظرین پروگرام تعلیم اور دنیا میں میں ہوں آپ کی مزبان مریم خان ناظرین آج ہم پروگرام میں بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے جو فورت ابھی میٹنگ جو ٹین کی ہے چیرڈ کیا ہے اپکس جو کمیٹی کی جو جلاس ہویا ہے افغانستان کے حوالے سے وہاں پر جو بات ہوئی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے اس کو ہم دسکشن کا پوائنٹ بنائیں گے اور ہم جانے کوشش کریں گے کہ پاکستان جو افغانستان کے سٹرنٹس کو کس طرح سے اسسٹ کرے گا اور سکولرشپ دے گا اور جس کی وجہ سے ہمارا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اور جو اکنامیکل جو پروبلمز وہ کس طرح سے صحیح ہو سکتی ہیں اور جو جو افغانستان میں بہت سارا قرائسیس ہے ہم انترین قرائسیس میں آیا ہے کہ عمران خان ہمارا جو وزیراعظم ہیں انہوں نے اچھوڑ کی ہے میٹنگ افغانستان اپکس کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کہ وہاں کے سٹرنٹس کو افغانی سٹرنٹس کو پاکستان میں اسسٹ کیا جا رہا ہے ان کو ایجوکیشن دینے میں مدد دی جارہی ہے اس والے سے اب کیا کہیں گے آجی دیکھئے کہ افغانستان ہمارا ایک ہمسایہ اسلامی ملک ہے اور ہمیشہ پاکستان نے افغان سٹوڈنٹس کے لیے ان پرٹیکولر اور جنرلی افغان نیشن کے لیے اپنے دروازے واقعے رکھے ہیں اور اس موجودہ اس وقت کا جو ریجنل سیناریو ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ ایک کی رول پلے کر رہا ہے اور اس کی قرید جو ہے وہ ریسنٹلی او آئی سی کے جو فارم منسٹرز تھے ان کی کانفرنس ہے جس کا بنیادی ایجنڈا یہی تھا کہ موسم سرما اور جو وہاں کی صورتحال ہے وہاں جو ہیومنیٹیرین جو ایڈ کی ضرورت ہے اس کے لیے اٹریکٹ کیا پاکستان نے پوری دنیا اور ایک مسلم دنیا کیا اسی کا ایک حصہ ایڈوکیشنل سیکٹر میں پاکستان کی فیسیلیٹیشن ہے افغانستان کے لیے بلکل ٹھیک اجسر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مالی کے ساتھ تعلقات ہوں ہمارے ملک کا ہم ان کو ایڈوکیشنلی بھی اب ان کو اسسٹ کر رہے ہیں آپ کو لگتے کہ کس طرح کی تبدیلیاں آ سکتی ہیں آج جب پیپل ٹو پیپل ریلیشنشپ ہوتی ہے کہ کسی بھی دو ممالک کی تو اس کے سرات بہت چہرے ہوتے ہیں دونوں دونوں معاشروں پر ایک تو یہ کہ جو انٹریکشن ہوتا ہے اس سے جو ذہنوں میں کلین شے ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں اور ایک جو گراؤن ریالیٹی میں اصل صورتحال ہے اس سے جانکاری ہوتی ہے اور جانکاری کا اثر نہ صرف ان افراد پر جو اس میں انوالو ہوتے ہیں ان پر ہوتا ہے بلکہ ان کی فیملیز پر اور مواشرے پر اس کے مصفت اثرات مرتب ہوتے ہیں ملکل ٹھیک اچھے سر ابھی افغانی سٹڈنٹس کو کچھ جو ہے ان کو لانسز بھی دیا جائیں گے ان کو سکولرشز بھی دی جائیں گی تاکہ وہ ایڈکیشن کو کمپلیٹ کر سکیں یہاں پر آ سکیں اور ٹیچرز کو ٹریننگ کی دیا جائیں گی سر اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے پاکستان اسیس کر سکتا ہے جی پاکستان کے پاس بہت 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 انفرسٹرکچر ہے تعلیم کے سارے شعبوں میں اور برخصوص اس جو دنیا میں جو کووٹ کے بعد کی تبدیل شدہ دنیا ہے اس کے اندر اب آن لائن ایڈکیشن اور دسٹنس ایڈکیشن جو ہے وہ بہت سارے جو ایڈکیشنل چالنجز ہیں ان کا جواب ہے اور پاکستان کے دسٹنس لرننگ میں بہت زیادہ کام ہو چکا ہے اور اس کام کی جو ہے نا حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جو پاکستان کے تجربے سے دیگر ممالک بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس حوالے سے افغانستان کے لیے بہت ساری اپورچنٹیز ہیں جو پاکستان انہیں پروائیٹ کر سکتا ہے بلکل ٹھیک سر میٹنگ کے دوران یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ہائر ایڈکیشن کے حوالے سے بھی ان کو سسٹ کیا جائے گا جو طالب علم ہیں افغانستان کہ ہم ہائر ایڈکیشن بھی دے سکتے ہیں ان سٹورنٹس کو جی یقینا جو پرائیمری اور سیکنڈری ایڈکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے کہ پاکستان ہائر ایڈکیشن کے اندر بھی بہت زیادہ اسسٹ اور فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے دنیا کے مختلف ریجنز کے ساتھ ساتھ خود افغانستان جو اس وقت ایک اپنی تاریخ کے ایسے دوراہے سے گزر رہا ہے جس میں ریکنسٹرکشن اور ایڈکیشن کو ریوائیب کرنے کی ضرورت بلکل ٹھیک اچھا سر مینسٹری اف ایڈکیشن نے فائنلائز کیا کہ 11.2 بلین تاکہ جو پیکیج ہے وہ سٹورنٹس کو دیا جائے گا تاکہ تاکہ ایڈکیشن کے اندر جو بھی تیزی لائی جا سکتی ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے افغانستان کے حوالے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ وانٹ آن مولک ہے اس میں ایڈکیشن کے تھو جو ہے جو بھی ایکنومکل ان کے پروبلمز ہیں یا ہمینٹریلی جو ایڈ ہے وہ دی جا سکتی ہے ایڈکیشن کے تھو یقینا دیکھئے کہ ایڈکیشن کپیسٹی ڈیویلپ کرتی ہے کپیسٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو پھر بہت ساری اوپننگز سامنے آتی ہیں تو ایکنومکل جو پراغرس ہے اس میں ایڈکیشن کا بہت وائٹل رول ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور افغانی جو پیپل ہیں وہ اس بات کو ڈیزرب کرتے ہیں کہ وہ پچھلے کئی ڈیکٹ سے جنگ کا شکار رہے ہیں اب اگر امن بحال ہونے جا رہا ہے تو اس میں یہ ضرورت ہے انسانی یہ ایک علمیہ کا شکل کی شکل اختیار نہ کرے اس کے لیے پوری دنیا ہان کرنا چاہیے اور پاکستان پوری دنیا کو یہ کنوے کر رہا ہے کہ یہ انسانی علمیہ کی شکل نہیں بنی چاہیے افغانستان میں جو سابقہ تجربات ہوئے ہیں ان تجربات سے ہٹ کر اس میں یہ رول پلے کیا جانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیشن میں پاکستان ایک وائٹل رول پلے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کی جانے پروسیڈ کر چکا ہے ملکل ٹھیک اجا سر یہ صرف سٹورنٹس کو نہیں دیکھا گیا بلکہ جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی نیگلیکٹ نہیں کیا گیا یہاں پر ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے بھی یہاں پر جو ہے ایک پروگرام بنایا گیا ہے وہاں سے ٹیچرز کو یہاں پر بلایا جائے گا ان کو ٹریننگ دی جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ سر یہاں پر سکل دیولپمنٹ بھی کروائی جا سکتی ہے اوکیشنل ٹریننگ بھی دی جا سکتی ہے ٹیچرز کو بھی اور یہ ٹریننگ بھی دی جا سکتی ہے اور یہ ٹریننگ بھی ہوگی سر جی ایسا ہے کہ جو ایڈوکیشن ہے اس میں دو ہی سٹیکولڈرز ہوتے ہیں بنیادی طور پر ایک ٹیچرز اور ٹیچرز کے علاوہ جو ہے وہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو سٹورنٹس ہوتے ہیں ان ٹیچرز اور سٹورنٹس دونوں کی ٹریننگ اپنی جگہ پر ضروری ہوتی ہے اور پاکستان ایک بہت وسیع تجربہ رکھتا ہے اس ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے جو کیپیبلٹیز ہیں جو فیسیلٹیز ہیں اور پرٹیکلرلی ڈسٹنس لرننگ کے موڈ سے ایک بہت بڑی تعداد میں افغانستان کے اندر ٹیچرز کو نئی ٹیچنگ پیڈاگوگی اور میتھڈالوجی میں گروہم اور ٹرین کیا جا سکتا ہے ملکل ٹھیک اجسر افغانستان میں آن لائن ایڈوکیشن دینے کی بھی بات کی جا رہی ہے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر آریف الوی انہوں نے افغان ڈیلیگیشن سے بات بھی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈیجیٹالائز کیا جائے گا ہم نے دیکھا ہی ہے کہ جب کورونا کی صورتحال تھی پاکستان میں تو یہاں پر بھی اتنا ہم سکسیسفولی بچوں کو ایڈوکیشن نہیں دے پائے آن لائن تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سٹپ ٹھیک رہے گا آن لائن ایڈوکیشن دینے کا اور پوسیبل ہے سر جی دیکھئے اب دنیا بدل چکی ہے اور بدل رہی ہے یہ ظاہر سے بہت پرٹینٹ کوئیسٹن ہے کہ پاکستان افغانستان سے انفرسٹرکچر کے اعتبار سے اور پسیلٹیز کے حوالے سے اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے حوالے سے آگے ہونے کے باوست ہمارے ہاں سارے پرابلمز آن لائن ایڈوکیشن میں آئے ہیں لیکن اگر دنیا یہ ڈیٹرمنٹ کر لے دنیا کی اقوام اور قائم اتحدہ اور دیگر ایجنسیز کہ انہوں نے فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے افغان نیشن کو تو پھر یہ جو آن لائن ایڈوکیشن کا انفرسٹرکچر ہے یہ جو انٹرنیٹ کی ایکسس ہے اور گیاجٹس یہ اپنے طور پر افغان قوم کے لیے مشکل ہوگا لیکن اگر دنیا اس میں سپورٹیو ہو تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے اس کو انسٹال کرنے میں پاکستان ایک بہترین رول لے کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک سر آپ بہتر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایڈوکیشن سے بائی لیٹرل جو آپ کا جو کمیونکیشن ہے یا ٹریڈ ہے اس کو مضبوط کیا جا سکتا ہے پروموٹ کیا جا سکتا ہے سر جی دیکھئے اس وقت پاکستان کے حوالے سے کر آپ بات کریں تو دنیا کی ایک بڑی پیوٹ ہے امریکہ اس نے ایک پورا پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کو انٹیلیکچول کاریڈور کا نام دیا گیا ہے اور یہ انٹرنیشن موڈل ہے کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے جب دو ممالک ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان کے باہمی تعلقات بہنٹلی کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور اس کے اثرات گلوبلی بہت پیس فل انداز میں دنیا کی جانن بھی محسوس کیے جائیں بلکل ٹھیک اور سر میں آپ سے جاننا چاہوں گے کہ ہائر ایڈوکیشن کی بات کی جاری ہے تو اسی حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے اور پلس جو ویرچول یونیورسٹی ہے کی جو زمداری ہے وہ اپنی پوری طرح سے نبھا سکتے ہیں اور گورنمنٹ اپنا کردار کہاں پیدا کرے گی جی دیکھئے اس میں جو بھی بائیلیٹرل ریلیشنز کسی بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں دو ممالک کے درمیان انٹرنیشنل ہی اس میں ظاہر ہے کہ حکومتوں کا پرائیمری کردار ہوتا ہے اور اس کو وہی پالیسی کو بناتے ہیں اور ان کے معاہدے ہوتے ہیں اور معاہدوں کو پھر جب ان پر عمل درامت کیا جاتا ہے ان پر عمل درامت کیا جاتا ہے ان پر عمل درامت کیا جاتا ہے تو ہی دارے کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کے سلسلے میں نہ صرف کمیٹمنٹ ہے بلکہ کنزکشن ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے اور ان پرسٹرکچر فیسلیٹیشن کا سارا سسٹم ہمارے ہاں ہو جی اور سر آپ ایڈیوکیشن کا سٹینڈرڈ کیا دیکھتے ہیں اگر ہم ایک بار آپ کیا سمجھتے ہیں کس چینڈرڈ کی دی چھے painting میکین پر ڈیوکیشن کسی страшا ہے اللهم اکبال اگر مشغل تو اس موڈاری اگر رول پلے کیا ہے کہ سارا جو ایڈوکیشن نیٹورک ہے ایڈوکیشن کا پراسس ہے اسے دیجیٹلائز کر دیا ہے یہ دیجیٹلائز اس قدر ہے کہ جو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں آہ ڈاکٹر آلوی انہوں نے بھی ڈاکٹر عارف علوی انہوں نے دیگر یونیورسٹیز کو پاکستان کے اندر یہ ہدایات کی ہیں کہ وہ اپنے ڈیجیٹلائزیشن کے اندر علامہ اقبال اپن نیورسٹی سے کو فالو کریں اور اس کی سپورٹ حاصل کریں یہ اس بات کا مجھے ہے اب علامہ اقبال اپن نیورسٹی اپنے فورن سٹوڈنٹس کو بھی اس ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے بہت سارے ڈسپلنز میں ایڈمٹ کر رہی ہے اور یہ یقیناً افغانستان کے لیے بہت اچھی اپورچنٹی ثابت ہوگی اور جیسا کہ آپ نے اپنے سوالات کے دوران بھی کہا یہ تیہ پا چکا ہے کہ کابل میں علامہ اقبال بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباسد مجاہد اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے ناظرین افغانستان ہمارا ہم سائے ملک ہے اور وہاں پر جو بھی کرائیس چل رہے ہیں وہ ہم پر بھی امپیکٹ رکھتے ہیں اور ہم جو ہے ایڈکیشن کے تھروں ان کا جو ہمنٹرین کرائیس ہے اس کو بھی ہم اسیس کر سکتے ہیں اور اکنومکلی بھی ان کو ہم جو ہلپ کر سکتے ہیں اور سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ ایڈکیشن دے کے کیونکہ جو تعلیم ہوتی ہے ایڈکیشن ہوتی ہے وہ لوگوں میں اویرنیس پیدا کرتی ہے کیونکہ افغانستان وہ ایک وانٹ آن کنٹری ہے ہم اس کو ایڈکیشن دے کے ان کی جو اویرنیس ہے اس کو مجاگر کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ جو بھی جو پیس فل کنٹری ہے وہ زیادہ سکسیسفل ہیں اور جنگ کی جو حالات ہیں ان پر کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہاں پر افغانستان کے جو شہر کابل میں ہے وہ کیا جائے گا اور ہماری جو ٹیچرز ہیں وہ آن لائن ایڈکیشن بھی دیں گے وہاں کے ٹیچرز کو یہاں پر بلا کر بھی ٹریننگ دی جائے گی اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہاں پر فائنینشل کرائیس ہونے کی وجہ سے ان کو سکولرشپس ملیں گی اور وہ ایڈکیٹڈ بھی ہوں گے جس کی وجہ سے ملک میں ترقی آئے گی ایسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان مریم خان کو دیجئے اجازت ایک بار پھر آپ سے پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور پروگرام کے ساتھ تب تک اکیلی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ